تو سورہ نور سے اخذ کیا ہے پہلے حدیث نے اخذ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ بھئی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں وداوٹ پرمیشن داخل مت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخذ کیا انما جعل الاسطیذان لی اجل البسر اللہ نے داخلے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ کسی کے گھر میں نظر نہ پڑے تو اصل چیز نظر سے روکنا ہے داخلے سے روکنا نہیں ہے کیونکہ داخل ہوتا ہی نظر پڑے جاتی ہے اس لیے منع کیا جا رہا ہے اب جو آپ چھت پہ چڑھ کے کبوتر بازی کر رہے ہو اور انٹیوں کو جھانک رہے ہو اور آپ کہو قرآن میں داخلے کا ہے تو چھت پہ چڑھنے سے تو منع نہیں ہر آدمی آزاد ہے اپنی چھت پہ چڑھ سکتا ہے میرے باپ کی چھت ہے یہ ہم جب چھوٹے بچے تھے کسی کے پیسے گرتے ہیں ہم زمین سے اٹھا لیتے ہیں وہ کہتا ہے میرے پیسے ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے بھائی ہمیں ہمیں تمہارے پینٹ سے نہیں ملے اسی لڑائیاں ہوتی تھیں نا اللہ کی زمین سے ملائے بڑے بڑے پڑے ہوتے تھے ہمارے چوتھی پانچ وی کلاس میں اسی پر میرے اببma نے مجھے دیئے ہیں پیسے میری ماں نے چلتے ہوئے دیئے ہیں میں چھولے چاٹ کھاؤں گا وہ کہہ رہے ہے ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں تو اس پہ لڑائی تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگی ہم تو اپنی شت پر کھڑے ہیں بھائی ہماری آنکھیں ہیں میرا جسم میری مرضی میری آنکھیں میری مرضی یہ جو فضول لارے چل رہے ہیں تو قرآن نے کیا نبی نے اس کی کوئی ڈیفائن کیا اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی گھر میں جھانک لیا تحقیق داخل ہو گیا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا نہیں آپ چلے گا پھر اب آپ اس سے خود بھی اشتہات کر کے اخذ کر سکتے ہو بہت سی چیزیں کہ بھائی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے آپ کسی کی پرائیویسی میں اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کرو یہ اسی ویسے تو اس پہ الگ سے آیتیں بھی ہیں لیکن اگر نہ بھی ہوتیں تو اس آیت کی روشنی میں بھی یہ عمل حرام ہو جاتا آج دینداروں میں یہ مرض ہے یا نہیں آپ کسی کو موبائل پکڑا دو وہ چیک کرنے لگے گا گیلری میں جا کے بھائی آپ کسی کے موبائل کی گیلری کیوں چیک کر رہے ہو ہے بھائی ہو سکتا ہے اس نے اپنی بی بی کی تصویر رکھی بھی ہو بچی کی جوان بیٹی کی تصویر ڈالی بھی ہو کسی نے انڈیا سے خاتون نے مجھے فون کیا میرے اببہ کا موبائل کسی نے دیکھ لیا میری تصویر دیکھ لی پتہ چل گیا یہ فلاں کی بیٹی ہے تو اب وہ لٹو ہو گیا اب وہ باتوں باتوں میں گھماں گھماں کے نا رشتے کی بات چلا رہے اببہ کو پتہ ہی نہیں چل رہے یہ ہو کیا رہے بڑے مسائل ہوئے بڑے پھڑے ہوئے پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے یہ چیز فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں لڑکیوں کی تصویریں موبائل میں رکھی بھی ہیں حالانکہ وہ ہو سکتا ہے اس کے محرم ہو تو بدگمانیاں کے تمام دروازے اسلام نے کیا کر دیئے بند اپنے گھرے مان میں جھاکو بھائی دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو نبی نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں کان لگا کے بات کر رہے ہوں ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں تیسرا ان کی پرمیشن کے بغیر اگر چکے سے سنے گا آپ نے فرمایا اس کے کان میں اللہ پگلا ہوا سیسا ڈالیں گے وہ اپنی پرائیویٹ مجلس کر رہے ہیں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں آپ کیوں گھس رہے ہیں ان کے بیچ میں ہم نے علماء کے واقعہ سنے ہیں لیٹے ہوئے ہوتے تھے آنکھ بند کر کے کوئی آیا اور بات چیز شروع کی وہ آنکھ کھول کے بتا دیتے تھے بھئی میں سو نہیں رہوں میں جاگ رہوں ایسا نہ کوئی ایسی بات شروع کر دو جو مجھ سے چھپانا چاہتے اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گھنہ بن کے خراتے لینا شروع کر دے گا یار پتا چلے ہی ان کی باتیں ہیں کیا آپس میں ان کی باتیں ہیں کیا البتہ جہاں کوئی خطرہ ہو خطرہ ہو واقعی خطرہ ہو پھر احتیاط کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے انسانی شکل میں آئے نا انسانی شکل میں آئے اجنبی تھے بچھڑے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن نہ ہو تو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بات سن رہی تھی وہ کیوں سن رہی تھی بھئی کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ یہ ایسا نو میرے شوہر کو نقصان پہنچا دیں یہ یہاں کوئی ایسا جان کا خطرہ مال کا خطرہ ہو وہاں تو مجبوری ہے لیکن نورملی اس کی اجازت نہیں